ہم ان محفلوں میں آکے کیوں بیٹھتے ہیں ہم قرآن کے سامنے کیوں آتے ہیں ہم اپنا وقت کیوں نکالتے ہیں اس طرح سے میں آپ کے سامنے کوئی نئی بات نہیں رکھ رہی ہوں وہی باتیں جو آپ سب کو آتے ہیں آپ نے کئی دفعہ سنی ہے آپ کی نولیج میں ہے لیکن آپ کو ریمائنڈر مل جاتا ہے انسان کو ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں انسان کو کانسٹینٹلی ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں اس لئے کہ انسان بھول جاتے ہیں انسان کو انسان کہتے ہی اس لئے ہیں کہ انسان میں نسیان ہے بھول جاتا ہے تو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے کیا کرنا ہے کیا کیا کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کیسے دیتے تھے مسکراتے ہوئے دیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب صدقہ دیتی تھیں اس پر خوشبو لگا دیا کرتی تھیں کیوں کہتی تھیں کہ میں اپنے رب کے ہاتھ پہ دے رہی ہوں جب جائے گا تو بہترین جائے گا میندسٹ ہے نا وہ ٹرائنگل یاد رکھیں می می رب اندھا مخلوق مخلوق پر نہیں ہوگا میرا فوکس نہ ان سے کمپنسیشن چاہیے نہ ان کا تھینکیو چاہیے نہ ان سے کسی قسم کا ریوارڈ چاہیے میرا سارا فوکس میرے رب پر ہوگا تو جب صدقہ کریں اور ڈلیوڈڈ شکر سے بچنا چاہیں تو اس کا علاج کیا ہے مسکراہت کے ساتھ صدقہ کریں صدقہ شروع کہاں سے کیا جاتا ہے نہیں گھر سے خدمت کی بات پہلا انگل اپنے ذہن میں رکھیں اور سب سے پہلی خدمت شروع کی جائے گی اپنے گھر سے یہ جو آپ اپنی امہ کی خدمت کرتی ہیں کیا یہ خدمت نہیں ہوتی آپ کی امی کہہ رہی ہے بیٹا آج میرے سر میں درد ہے جاؤ سب بہن بھائیوں کو تم ناشتہ بنا کر کھلا دو بائیس سال کی بیٹی یا اکیس سال کی بیٹی کہ لو میں زندگی میں کبھی ناشتہ نہیں بنایا تو بیٹا کبھی تو زندگی میں پہلی دفعے گی نا یہ ہے کانسپٹ آف اسلام نفس مارنا ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں ہم دین بھی اتنا ایڈاپٹ کریں گے جہاں نفس نہ مارا جائے آپ کے گھر میں بوڑی ماں موجود تھی اور آپ کا جذبہ خدمت والنٹیر کرنے کا اتنا ڈیدار تھا کہ آپ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اممہ کو مشکل سے باتھروم تک جانے میں بھی واکر کے بغیر کوئی انسان چاہیے ہوتا ہے اممہ میں تو کر رہی ہوں قرآن کا کورس تو میں تو چلی ویٹ کرنا میرے آنے تک اٹھنا نہیں بس طر سے اور اگر بہت دل کرے تو پھر حمد کر کے چلی جانا کون سے خدمت کے جذبے ہیں ہمارے اور ہمیں کیا لگتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتے ہیں سکون نہیں ملتا پریشانیاں ختم نہیں ہوتے ہیں یہ میرے اپنے جو میرے کنٹرول میں ہیں وہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے ہیں بکر یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کیا ہم نے حدیث کا مفہوم نہیں سنا کہ روز محشر اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے میں تیرے دروازے پر آیا تھا میں نے مانگا تھا تجھ سے کھانا تو انہیں نہیں دیا بندہ کہے گا آپ کیسے اللہ آپ کو تو حاجت نہیں ہے اللہ کہے گا میرا فلام بندہ جو آیا تھا اس کے ہاتھ پر میرا ہاتھ تھا دیں تو صرف اور صرف اور صرف اور صرف اپنے لئے ایک نعمت سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنائے